اسلام علیکم امیلو جی ایک اور بریکنگ نیوز آ گئی ہے اور کانونی ٹی وی آپ کو سب سے پہلے جو ہے یوٹیوب پہ بریکنگ نیوز بتانے جا رہا ہے اور عمران خان کے گرد اور گھیرہ تانگ ہو گئے اور گھیرہ تانگ ہو گئے اور ابھی ابھی کیا ہوا ہے جناب عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان جو کافی عرصے سے پہلے کوئی لاپتہ رہے ہیں اس کے بعد جناب آج وہ کو اچانک عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عدالت میں پیش ہوتے ہی انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کے حوالے سے ایک سو چونسٹھ کا بیان انہوں نے مجسٹریٹ کو ریکارڈ کروا دیا یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بیان مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوتا ہے نا اس کی قانونی حصیت ہی اسی کی ہوتی ہے ورنہ اخباروں میں بیان دے دیں زبانی کلامی کر دیں تو آپ کو وہ کوئی چیز بھی آپ قانونی طریقے سے اس کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایک جو خبر آئی ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں تازہ تازہ خبر آئی ہے خضر ساڑا بھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی 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 بلکل ابھی ابھی یہ بیان آیا ہے کہ جناب عمران خان کے جو پرنسپل سیکٹری تھے وہ تو سر اس کے پاس تو بہت ثبوت ہیں ایک بڑا ثبوت جس نے عمران خان بتتمیز جھوٹے انسان جھوٹے انسان نے پوری قوم کو جو ہے امریکہ سے لڑانے کی کوشش کی اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی یقین کرو یقین کرو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ امریکہ کی میربانی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا ورنہ اس نے کسر نہیں چھوڑی تھی عمران خان نے سیدھا سیدھا اس نے حملہ کیا تھا عمران خان نے کہ جناب جو سائفر آیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو پلٹ دو گرا دو اور یہ امریکہ نے سادش کی تھی اور اس کی اوپر عمران خان نے وہ جلس عام میں وہ کتنی کتنے جلسوں میں وہ لہرہ لڑا رہا کے دکھاتا رہا کے جناب دیکھو سائفر دیکھو سائفر یہ امریکہ میرے خلاف ہے یہ وہ لوگوں کے جذبات کو بھارا لوگوں نے امریکہ نمبیسی کے سامنے احتجاج کی ہے پوری دنیا میں اور اس ڈرامے باز انسان نے ہوئے ہوئے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا بلکل ایسا ہی ہے جیسے بندہ کسی بم کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جی پھٹتا ہے تو پھٹے اس نے قوم کو ادھر لگا دی اور آج جناب پرنسیپل سیکٹری آزم خان نے یہ تو ابھی ایک انکشاف ہے اس نے ایک سو سٹھ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے امران خان کو منع کیا تھا کہ آپ یہ سائفر جو خط ہے نا خط سائفر خط کو کہتے ہیں خط یہ نہ بتائیں یہ نہ دکھائیں اس کی حقیقت نہیں ہے لیکن امران خان نے کہا تھا کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے ہم نے قوم کو جو ہے نا اس کے پیچھے لگانا ہے اور میں نے اپنی حکومت میں واپس آنا ہے اس لیے سر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان کو دعو پہ لگا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جناب پاکستان تباہ ہوتا ہے تو ہو مجھے کسی کونے کا ایک کسی کونے کا کسی تحصیل کا کسی ظلے کا وزیر اعظم بنا دے یہ دیکھیں کون سے یہ نہ نولی کی سادش ہے نہ پیپس پارٹی کی سادش ہے نہ مولانا فضر امان کی سادش ہے یہ اس کا اپنا گند ہے جو اس کے سامنے آ رہے ہیں ایک ایک چیز سامنے آئے گی یقین کرو اب اس میں کوئی قصر نہیں رہ گئی کہ یہ یہودی جنٹ تھا یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو نکلنا چاہیے اس بات کے اوپر اتجاج کرنے کے اوپر کہ امران کو جناب موں کالا کر کے اس کو گھدے پہ بٹھا کے پھرانا چاہیے لوگ اس کے پتلے جلائیں اور لوگ باہر نکل کے اتجاج کریں پور امان کہ جناب یہ وہ شخص ہمارا وزیر اعظم بنے جو پاکستان کے خلاف ہے مجھے یہ سن کے آج بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جناب اور کہ وہ جناب پرنسپل سیکٹری جو عاظم خان ہے اور اس نے ساری حقیقت بتائی ہے کہ ہم امران کو منع کرتے رہے ہیں لیکن اس نے کہا جی نہیں یہ ایسے اس نے سارے کام کی ہے ملک ریاض بیری اٹون والے کا ایک سو نوے پاؤنڈ میلین ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اتنا بڑا وہ اس کا لفافہ ہی نہیں کھولا اس نے اور اس کے گنگے بہر وزیر یہ خٹاک اور یہ شاہ محمود قریشی اور یہ بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں کدھر گئی ان کی جمہوریت ایک بند خط جو ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منظور کرو اور کبینہ نے منظور کر دی ہے اور وہ اس کی جیب میں چلے گئے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور پھر اس کے بدلے میں اس نے پانچ سو کنال زمین لے لی ہے سحاوہ میں اور زمین پہلے ٹرس کے نام کی ہے پھر میہ بیوی نے اپنے نام کھا لی ہے اتنا بڑا فرادیا یہ پورے پاکستان کی زکاة کھا گیا ہے یہ پاکستان کی جو قربانی کی کھالیں ہوتی ہیں وہ کھا گیا ہے دو ادارے بنا کے جی کہ میں نے نمل یونیورسٹری بنائی ہے اور میں نے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی جیب سے بنائی ہے اس وقت جی پاکستان کا امیر ترین شخص بن گیا ہے اس کے احساسے تو چیک کریں اس لیے ہمیں جب اکثر رانہ سنولہ کی اوپر غصہ آتا ہے کہ نہ یہ بنی گالہ کی تلاشی لے سکتے ہیں نہ یہ زمان پار کی تلاشی لے سکتے ہیں اور اسے پوچھ رہے ہیں کہ جناب اسی تلاشی لے لیے بڑے افسوس کی بات ہے دیکھیں جتنی بھی باتیں نکل رہی ہیں وہ عمران خان کی ملک دشمنی کی نکل رہی ہیں مجھے یہ بتائیں اس وقت امریکہ اگر ہمارا وہ حوصلے سے کام نہ لیتا سیڈی سیڈی لڑائی تھی نا عمران خان کی اور اندر کھاتے ہیں ان کے پو پکڑ رہا تھا کہ جناب میں نے کمپنیاں ہائر کی ہوئی تھی کہ جناب وہاں پہ میری لابنگ کرو اور ان کو یہ تیس ہزار ڈالر جو ہے منتلی اس کو پیک آ رہا تھا تین کمپنیوں کو پیسہ اس کے پاس بہت ہے یہودیوں کا دییا ہوا ٹرکوں کے ٹرک یہ دے رہتا ہے اس لیے تو آج تک یہ کبھی گرفتار نہیں ہوا ایک ٹرک پیسوں کا آپ کے پاس آ جائے تو آپ بھی سو دفعہ سوچیں گے اس ٹرک کو ریجیکٹ کرنے میں جناب میں اس کو واپس کر دوں یا میں رکھ لوں ٹھیک ہے تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ ڈیوز ہے جو آپ کو ہم سب سے پہلے قانونی ٹی وی پہ دے رہے ہیں کہ جناب آزم خان نے آج تسلیم کر لیا ہے اور مجھے سٹیٹ کے سامنے بیان دے دیا ہے کہ عمران خان نے جو جھوٹا خاتل لہرایا تھا وہ جھوٹا تھا ہم نے اس کو منع کیا تھا اور وہ صرف اور صرف عمران خان نے پاکستان کی سلامتی کو دعو پہ لگایا تھا خطرے میں لگایا تھا میں کہتا ہوں اس کی اوپر عوام احتجاج کے لیے نکلیں کدھر ہیں نون لیگ والے یہ قسم ہدا کی ساری چیزیں الٹ ہو رہی ہوتی نا نون کی نکل رہی ہوتی عمران نے رستے باندھ کر دینے تھے اتنی مہم اس نے چلانی اور اب ایک پرسنٹ بھی مہم نون لیگ والے نہیں چلا رہے کہ ہم عمران کو مزید بے نکاب کریں اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے یہ ملک کا مسئلہ ہے کسی شخص کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ نواز شریف اپنی ذات کو ختم کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے اور عمران پاکستان کو ختم کر سکتا ہے اپنی ذات پہ آج نہیں آنے دے گا یہ فرق ہے عمران خان میں اور نواز شریف میں یہ فرق جان کے جیئے